ہوتی ہے بڑھتے ہیں جی آگے بعد ذرا اومیکرون اور کرونا وائرس کی بھی کرتے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے اندر اومیکرون اور کرونا وائرس کے کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں اور جمہو کشمیر کے اندر کئی اداروں کے اندر مزید کیسز سامنے آئے ہیں آئی آئی ٹی جمہو کے اندر اٹھارہ سے زیادہ کیسز سامنے آئے جس کے بعد آئی آئی ٹی کے اندر درسی نظام کو بند کر دیا گیا کئی بینک ایمپلائیز بھی آج پوزیچو پائے گئے لیکن ان سبی خبروں کے بیچ بے خبر عوام دکھی کیونکہ بازاروں کے اندر رش حضب معمول دکھا اور کوویڈ پروٹوکال کی دجیا آج سرین اگر بڑھگام کلگام انتناک سمیت جمہوں کے کئی علاقوں میں دیکھنے کو ملی ہے بازاروں کے اندر رش کے ساتھ گاڑیوں کے اندر جس طریقے کا حجوم اور جمعہ بنا ہوا تھا اس سے صاف لگ رہا تھا کہ سرکار کی کوششیں شاید پوری طرح سے رنگ نہیں لائیں گی کیونکہ سرکار لگاتار یہ چاہ رہی ہے کہ وائرس ختم ہو ٹیسٹنگ اور کنٹیک ٹریسنگ زیادہ نہ کرنا پڑے اور لوگ زیادہ سے زیادہ احتیاط برتے لیکن وہ احتیاط کہیں پر بھی نہیں دیکھ رہا سیدھے جمہوں چلیں گے جہاں سے انیل کمار میرے ساتھ ہے کیونکہ خبر اس وقت جمہوں سے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بینک ایمپلائیز کوویڈ پوزیٹیو ہوئے ہیں کچھ سینئر بیروکرائٹ پوزیٹیو ہوئے ہیں آئی آئی ٹی جمہوں کے اندر کرونا پوزیٹیو کیسز آئے ہیں اور کئی علاقوں کو مائیکرو کنٹرمنٹ زون میں بھی تبدیل کیا گیا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ مائیکرو کنٹرمنٹ زون بننے کے بعد کیا یہ صرف ایک رسمی طور پر اعلان کیا جاتا ہے یا واقعی طور پر وہاں پر ہے انیل بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس ابھی تھا جی نشی طور پر میں آئی آئی ٹی جمہوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آئی آئی ٹی جمہوں کا ذکر کرتے ہیں تو ابھی تک جو جانداری سامنے نظر آ رہی ہے وہاں پر آٹھرہ مامل جو ہے پوزیٹیو پائے گئے ہیں حالانکہ انکلیٹیو ڈیریکٹر کا بھی ذکر کریں گے تو وہ بھی کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں حالانکہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کا سنکٹ اب پولی طرح سے جمہوں کشمیر بے مندر آتا ہوا نظر آ رہا اور جمہوں کشمیر اب ہوت فورٹ بنتا ہوا نظر آ رہا اور کل کی اگر ذکر کرتے ہیں تو کل بھی آپ نے آنکڑہ دیکھا کہ گیارہ سو سے آدھک کا آنکڑہ جو آ رہا ہے وہ کل سامنے نظر آیا تھا اور آج بھی اسی طرح کی تصویریں جو ہیں وہ جمہوں یا پھر کشمیر کا ذکر کرتے ہیں یا پھر بڑھگام کا ذکر کرتے ہیں تو کورونا گائن لائنز کی درجیاں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور حالانکہ جب آم جنتہ سے ہم نے بہتچیت کرنے کا پریاس کیا تو آم جنتہ کا یہی کہنا تھا کہ ہاں پرشاسن اپنی طور پر جو ہے امپلیمنٹیشن تو ضرور کرتی ہے مگر آم جنتہ کہیں نہ کہیں کتائی برتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسی کا خامیازہ جو ہے دن پرتی دن جو ہے پوری طرح سے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور کہنا کہ آنے والے سامنے میں ستھیتی آسا نہ ہو وہ لوگڈون کی ستھیتی بنتی ہوئی نظر کیونکہ آپ نے دیکھا کہ دوسری لہر تھی تو تب کہنا کہیں کفیت سامنے کے بعد ہزار کے لگ بگ کیسز آنا شروع ہوئے تھے اور آپ ذکر کیا جائے تو تیرہ دن کے اندر جو ہے ہزار سے آدھک جو ہے کیسز اس سمیں جب وہ کشمیر میں سامنے نظر آئے ہیں اور کہنا کہ اندر بڑا انپورٹن ہی آپ ذرا مایکرو کنٹرمنٹ زونز کی بات کریں آج بہت لوگ جب میں اس بات کو بتا رہا ہوں کہ مایکرو کنٹرمنٹ زونز تو بہت سارے لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو آرڈر تک ہی محدود ہے ایک ٹار لگائی جاتی ہے اس کے بعد اندر کیا کچھ ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا اور بعض آباد ہی کبھی کوئی پرشاسن کا آدمی وہاں کی ہو رہا ہے کیا واقعی طور پر صرف ایناؤنس میں تک ہی مایکرو کنٹرمنٹ زونز بنتا ہے یا واقعی طور پر وہاں پر پابندیاں لگتی ہے بین ہوتا ہے اندر باہر جانا نشتر طور پر بین ہوتا ہے اندر باہر جانا اور کہنا کہ آم جنتہ کے لیے سہولیت کے لیے جو ہے جو ایسنشل چیزیں ہوتی ہیں وہی پرویائی کرائی جاتی ہیں اور کوئی طرح سے ایمپلیمنٹیشن جو ہے کووٹوکولز کا پالم کیا جاتا ہے اور دھارہ 144 جو ہے وہ لاغو کی جاتی ہے اور تابندی کر دی جاتی ہے اور کہنے کے آنے والی ستیتی جو ہے وہ میں آپ سے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہم پچھلی باہ بھی اگر ہم دوسری بھی ذکر کرتے ہیں تو کئی ساری ہم نے دعوے کیا اور کئی ساری باتیں جو ہے وہ اپنے چینل کے مادے میں سے رگی ہیں اور کہنے کی آنے والی ستیتی جو ہے وہ فن کنٹرول نہ ہو اسی لیے پرشاسن کو جو ہے ایک سکت نرنے لینا ہوگا کیونکہ آم جنتہ جو ہے وہ کتا ہی کہنا کہیں زمینی سطح پر چلیے بہت بار چکریہ ہمارے ساتھ انیل جائن کرنے کے لیے عوام کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وائرس بازار میں ہے اور کہاں سو دو سو پانچ سو اور ہزار سے اوپر کیسز آنا اس کا مطلب سیدھے سیدھے ہے کہ جتنی ٹیسٹنگ تیز ہوگی اتنے زیادہ کیسز بھی آئیں گے اور اس کا مطلب وائرس تیزی کے ساتھ فیل رہا ہے اور احتیاط بہت بڑی ہتھیار بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے یعنی اگر ہتھیار آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ ماسک ہے سینٹائزیشن ہے اور سماجی دوریوں کو منٹین کریں جو شاید ہی جمعہ کشمیر کے کسی بھی علاقے سے آج دیکھنے کو مل گیا بڑھتے ہیں جا